ہلو مائی ڈیئر فرنڈز میں ڈاکٹر سنتو شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومیپیتی کی بہت ہی ایمپورٹنٹ میڈیسن کے بارے میں اور اس کا نام ہے آرس آئیوٹ آرس آئیوٹ ایک ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے اور بہت سارے روگوں میں کام آتی ہے ہم جانے جا رہے ہیں اس کے پانچ بہت ہی زیادہ مہت پونٹ سیمٹم کون سے ہیں جس کے ادھار پر اس کو دیا جا سکتا ہے یعنی آپ میرے اس چینل میں نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ میں اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ انفرمیشن دینے جا رہے ہوں آرس آئیوٹ میں دو ایمپورٹنٹ کونسٹوئنٹس ہیں ایک ہے آرسینک اور دوسرا ہے آئیوٹم دونوں ہی بہت مہت پونٹ سیمٹم ہیں بہت ہی مہت پونٹ میڈیسن ہیں اور اس کے جو سیمٹم ہوتے ہیں وہ ہم اس کے منیفیسٹیشن میں دیکھتے ہیں تو چلیے پہلا سیمٹم سے شروعات کرتے ہیں آرس آئیوٹ اسکروفلس ٹائیتزز کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ میڈیسن ہیں یعنی کہ جن کے گلانٹس ایزیلی ایفیکٹ ہوتے ہیں ان میں سویلنگ آ جاتی ہے اور ساتھ یہ ساتھ میں یہ چلی پیشنٹس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ ایسے پیشنٹس جنگوں کی تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اور تھنڈے موسم میں ان کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ اگرابیٹ ہو جاتی ہیں ساتھ یہ ساتھ میں یہ جو ہے کٹار کنڈیشن کے لیے بھی دی جاتی ہے یعنی کہ جہاں پروفیوزنس آف در ڈسچارجز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایمیشیٹر ہوتے ہیں اور وشیش روپ سے جب ہم آگے اس کے سمٹمز میں دیکھیں گے تو وشیش کر جو ٹیوبر کلوزز جیسے ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں یہ ایمیشیشن بہت زیادہ مارگڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تھا کہ کیسے لوگوں کے لیے زیادہ سوٹیبل میڈیسن ہے دوسرا سمٹم اس کے ڈسچارجز کے بارے میں ہے اور یہ جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہرون ہیں جتنے بھی ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ ایکریٹ ہوتے ہیں یعنی جلن کرنے والے ہوتے ہیں جس کسی بھی پارٹ سے وہ پاس ہوتے ہیں جیسے کہ اگر نیزل ڈسچارج ہے اگر وہ اپر لپ پر ٹچ کرے گا یا نکلے گا تو وہاں یہ ریڈنس پریڈیوز کا دیتا ہے سوالنگ پریڈیوز کا دیتا ہے ایکسکورییشن پریڈیوز کا دیتا ہے یعنی کہ اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے اسکن کی وہ چھل جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کا ریفلیکشن ہمیں سامنے ہی سامنے دیکھ جاتا ہے تو کوئی بھی ایسے کڈیشن جس میں کی ایکسکوریشنگ ڈسچارجز نکل رہے ہوں جیسے کہ نیزل کٹار یعنی کہ جب پریفیوسنس آف ڈسچارج ہوتے ہیں تو کٹار ہوتے ہیں اور نیزل کٹار جو کہ ہمیں کئی بار جب قرائزہ ہو جاتا ہے یعنی کولڈ ہو جاتا ہے اس سامنے دیکھنے کو ملتا ہے تو نیزل کٹار میں یا پھر اسٹیشن ٹیو کا جو کٹار ہوتا ہے اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے جب میڈل ایر انفریکشن ہو جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈسچارجز نکل لے لگتے ہیں اور جو اس کی سکن ہوتی ہے اس میں یہ ایکسکوریشن پیدا کر لیتا ہے تو وہاں پر یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مہتپون ہوتا ہے ایک سیچویشن جسے کہ ہم بولتے ہیں ایکسکوریشن کوئی بھی سیچویشن آئے جیسے ایکسکوریشن کوئی بھی سیچویشن آئے تو وہاں پر اس کے جو بھی دسچارجز ہوں گے وہ تھن ہوں گے وارٹری ہوں گے ایکسکوریٹنگ ہوں گے ایکسکوریٹنگ ہوں گے برننگ سنسیشن اس میں پریڈیوز ہوگا اور دوسری جو کنڈیشن ہے جو کرونک کنڈیشن ہے جیسے اگر کسی کو کرونک نیزل کٹار ہو رہا ہے یعنی کہ سردی کی بہت پرانی شکایت ہے اور نیزل دسچارج جو نکل رہا ہے تو یہاں پر وہ اب تھن کی جگہ تھک ہو جائے گا یعنی کرونک کنڈیشنز میں جو دسچارجز ہوتے ہیں وہ تھک ہو جاتے ہیں گلوئی ہو جاتے ہیں یلوئیش کلر کے ہو جاتے ہیں دھان رکھے دونوں کی دونوں سیچویشن میں چاہے وہ ایکیوٹنس ہو یا کرونک کمپینٹس ہو جو دسچارجز ہوں گے وہ آکرٹ ہوں گے اور پرننگ پروڈیوز کریں گے یہ جو فیچر ہے وہ آرسینک کا بھی فیچر ہے اور آئیوڈرم کا بھی فیچر ہے کہ دسچارجز جو ہوتے ہیں وہ ایکسکوریٹنگ ہوتے ہیں چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے تیسرے سیمٹم کی طرف اور وہ جو تیسرا سیمٹم ہے وہ ہے ایک تھکننگ پروڈیوز کرنا یعنی کہ یہ جو آرسینک آئیوڈ ہے یہ ببین جگہ پر تھکننگ پروڈیوز کرتا ہے یا ہائپر ٹروفیٹ کنڈیشن پروڈیوز کرتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ نیزل ایریا یعنی نیزل موکس میمبرینز یا اس کے جو ٹیشیوز ہوتے ہیں ان میں یہ تھکننگ پروڈیوز کرتی ہے اگر ہم اسٹیچین ٹیوپ کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی انڈیوریشن پروڈیوز کرتی ہے اور اگر ٹیمپینم کو دیکھیں گے جو ایر کا ایک پارٹ ہو جس کو ہم سادھاند بھاشا میں ایر ڈرم بولتے ہیں یا پردہ بولتے ہیں تو اس کی پھی تھکننگ یہ پروڈیوز کرتا ہے یہ اسکن میں جو ایکنے ہو جاتے ہیں ایکنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی میریزن ہے اور جو ایکنے پروڈیوز ہوتے ہیں تو اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ انڈیوریٹیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پس فارمنگ پسچیوز جب لپ ہوتے ہیں تو یعنی جب پس نکل جاتا ہے تو انڈیوریٹیڈ بیسز رہ جاتے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ سیمٹم ہے آرس آئیوٹ کا جتنے اس کے ایکسکوریٹنگ ڈسچارجز ایمپورٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ اس کا تھکننگ پروڈیوز کرنے کی ٹینڈنسی بھی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ فیچر ہے چوتھا سیمٹم دیکھ لیتے ہیں یہ جو میڈیسن ہے وہ ہارٹ کی کمپلینٹس میں بہت ہی اپیوگی ہے اور جو ہارٹ کی کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جیسے کی سنائل ہارٹ یعنی اوڑ ایج میں جس طرح کا ہارٹ ہو جاتا ہے جس کے افیشنسیز کم ہو جاتی ہے ویکن ہارٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے دیا جاتا ہے آرٹیریو سکلاروسز جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تو یہ آرٹریز میں بھی جو ہے وہ تکنک پروڈیوز گتا ہے اس کی وجہ سے آرٹیریو سکلاروسز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو لیومن ہو جاتا ہے وہ کم سکرا ہو جاتا ہے اور بی بی جو ہے وہ ایمپریز بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری سیچویشنز ہارٹ کے کنڈیشن میں آتی ہیں میوکارڈیال ڈیجنریشن بھی اس میں کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے تو ہارٹ کی سیچویشن میں یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے پانچوہ سیمٹم جو آر سائی اون میں بہت ایمپورٹنٹ ہے جہاں ہم ایک طرف اس کو سکرافلوس ڈائیتھرسز کے لیے دے رہے ہیں وہیں دوسری طرف جو ہے وہ ٹیوبکولرڈ ڈائیتھرسز کے لیے بھی یہ میڈیسن کو یاد رکھا جاتا ہے ٹیوبکولوسز کو آم بھاشا میں کنزمٹومنس بھی بولا جاتا ہے یا تھائیسز بولا جاتا ہے جس کے سپیلنگ پی سے شروع ہوتی ہے پی ایچ ٹی ایچ آئی ایس آئی ایس تو تھائیسز یا سی کنڈیشن میں بھی دیا جاتا ہے اور جب بہت انیشل لیول ہو جیسے انیشل لیول پر جو پیشنٹ ہے اس کو آفٹرنون رائز آف ٹیمپریچر ہوتا ہے بہت زیادہ ویٹنیس لگتی ہے جس کو بھی پروفاؤن پروسٹریشن کہا جاتا ہے پرنام سوروپ جو پیشنٹ کا وزن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی چیسٹ چیسٹ کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں ریکرنٹ فیور ہوتا ہے بار بار جو ہے وہ فیور آ رہا ہے تو یہ ساری کے ساری جو سیچویشنز ہیں کنڈیشنز ہیں ان میں آرسینک آئی اوٹ کا استعمال کریے یاد رکھئے یہ چپکلوزز کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے اس میں انیشل لیول پر اس کو نیزل کٹار بھی ہو سکتا ہے یعنی سردی جکام بار بار ہو جانا کونسٹنٹ ڈیزائر تو سنیز رات کے سمیے میں سویٹ ہونا نائیٹ سویٹ آنا پرٹیکلوری اندر تھائیسس کنڈیشن اور انیشن لیول آف ٹیوبکلوسز یہ سارے کے سارے آرس آئی اوٹ کی بہت ہی ایمپورٹنٹ سیمٹم ہیں تو یہ تھے پانچ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ سیمٹم آف آرس آئی اوٹ جس کے بیسس پہ ہم اس کو سپریسکرائب کر سکتے ہیں چلیے ریوائز کر لیتے ہیں very first symptom that is it is a suitable medicine for the scrofulous stethesis for the persons who are emaciated and the persons who are having tendency for the discharges or the cathart condition دوسرا جو ہوتے ہیں وہ اس کے discharges ہیں discharges میں نے بتایا ہے acute condition میں thin discharges ہوں گے اور chronic condition میں جو ہے وہ thick discharges ہوں گے glowing ہوں گے yellowish ہوں گے لیکن دونوں type of discharges common thing ہے چاہے وہ acute میں ہو یا chronic میں ہوں burning type of discharges burning ضرور سے یاد رکھیں اس کے discharges ہوں گے تیسرا جو اس کا symptom ہے وہ ہم thickening tendencies کے لیے یاد رکھتے ہیں جیسے کہ nasal tissues میں thickening ہو رہی ہے ear drum میں thickening ہو رہی ہے stitch and tube induration ہو رہا ہے arteries میں thickening ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے thickening features دیکھنے کو ملتے ہیں اس medicine میں چاہتھا heart کے لیے بہت اچھی medicine ہے بزرگوں میں جو senile heart ہو جاتا ہے اس کے لیے دیا جاتا ہے weak heart ہو جاتا ہے arterial sclerosis ہو جاتی ہے thickening of arteries ہو جاتی ہے اس کے لیے یاد رکھا جاتا ہے tuberculosis یہ دوسرا پانچپا important feature ہے آس آئیوٹ کا اور جس میں آفٹرنون rise of temperature ہو بار بار fever آرہا ہو night sweats ہو رات کے سمیے fever آتے ہو بہت زیادہ emeciation ہو دوبلا پنا جائے پروفون prostration ہو weakness بہت زیادہ آج ہے یہ 5 important symptoms کو یاد رکھئے اور آس آئیوٹ کو حمدکاری فائدہ دیکھئے آئیوٹ آپ کو پسند آئی ہوگی یدی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر ضرور سے پرس کریے جس کے میرے آگے آنے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کمنٹ کا ایپ ہے اس میں آپ اس کنسلٹیشن لے سکتے ہیں آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں وہ بھی ٹوٹلی فری آف کسٹ تو اس آیوش کور ایپ پر کیسے جانا ہے اور کیسے ریجسٹریشن کرنا ہے اور اپوائنٹ بک کرنا ہے اس کے بارے میں میں ایک سپریٹ ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دے رہی ہوں تو اس ویڈیو بنانے کا ارتش ہومیپیتی کو popularize کرنا ہے اور ہومیپیتی کے benefits آپ سب تک پہنچیں یہ میری اچھا ہے اسی کے ساتھ stay healthy with ہومیپیتی thank you